موسیقی نمسکر درشکو آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن مدبردیش میں ہوں ڈاکٹر تپس ہے ہم سواگت کرتے ہیں آپ کا ہمارے کارکرم ہمارے مہمان میں ہمارے مہمان میں جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرواتے ہیں تو کئی سارے کام وہ کرتے ہیں لیکن آج جن سے ہم ملاقات کروانے والے ہیں ہمارے مہمان میں وہ ایک نہیں دو نہیں کئی سارے چھیتروں میں کام کر رہے ہیں نرنترکار کر رہے ہیں جی ہاں آج ہم ملوائیں گے پنہ سے آئے سودیب کمار شیوہ واسطہ جی سے ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ان کی شروعاتی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک سکشک کے طور پہ ہوئی لیکن وہ صرف سکشک نہیں رہے انہوں نے کئی سارے کام کیے چاہے وہ ساہتی کی بات کریں من سے بہت جڑے رہے لیکن اگر میں بات کرتی ہوں پریاورن اور پرکرتی کی تو اس کو بھی ساتھ نہیں چھوڑا یہ تو وہ باتیں ہیں جو وہ لگاتار کرتے رہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے اگر میں بات کرتی ہوں پنہ شہر کی تو وہاں پہ انہوں نے وہ کام کیے جس سے کی لوگوں کو بہت پریشانی آتی ہیں اور اس کے چلتے اکھواروں میں لگاتار وہ سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں کیونکہ پنہ میں ہونے والی سمسے آئیں جیسے کی پانی کی تھوڑی قلت رہتی ہے تو اس کو لے کر بھی انہوں نے طالب گہرہ کرنے کی جو مہیم نکالی تھی اور اس سے آج ایسا ہے کہ پنہ شہر میں لوگوں کو پانی کی قلت بلکل نہیں ہے ایسا ہی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کو لے کر بھی سکشا کی بات کریں بال مزدور کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پریشانی میں تھے ان کو بھی مدد کیا ہے ایک خاص بات اور بتانا چاہتی ہوں پانچ ہزار سے زیادہ انہوں نے پیڑ لگائے ہیں جی ہاں جب ہم پریابرن کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے کاری کرتے ہیں جس میں انہوں نے برگت کے پیڑ نیم کے پیڑ ایسے ان پیڑ آم کے پیڑ بہت لگائے اور کلیکٹر آفیس کے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے دوارہ ہی ایک ایک پیڑ لگایا گیا ہے کتنی اچھی بات ہے جب بھی ہم سماس سیوہ سے جڑتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سنستہ کے ساتھ جڑ جائیں اور تو ہم کام کریں ہمارے دل سے آیا ہر ایک کام سماج کے لیے اگر ہم پوری طریقے سے اس کی اوپر نربھر ہو کر ہم کام کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر کرتے ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اور بھی چھپی ہوئی باتیں ان کے ساتھ میں تو سب سے پہلے صدیب جی ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہمارے کارکر ہمارے ممان میں اور جب میں نے آپ کے بارے میں پڑا صدیب جی تو بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں یہ تو بہت سپرفیشل تھا اوپری پرت تھی ہم تھوڑا سا اور ڈیپ میں جانا چاہیں گے آپ کی شروعات ایک سکشک کے طور پر رہی لیکن پھر آپ ایک ساہت میں بھی رچی رکھتے ہیں تو کیسے آپ کو لگا کہ ایک سکشک ہوتے ہوتے میں ایک اچھا بہترین ساہت کار بھی بن سکتا مکہ روپ سے یہ ہے کہ سکشا نشط روپ سے سکشا قبل کچھ جانکاریاں دینے اور کچھ ارث پانے کیلئے نہیں ہوتا نشط روپ سے ہم لوگوں کو یہ تیہ کرنا ہوتا ہے اچھا سکشک وہی ہے جس سے لڑکے کو گیان پیدا ہو کہ وہ اپنے آپ میں کچھ کر سکے ایسے بہت سے ہماری سٹوڈنٹ ہیں آج جو ایڈوکیٹ ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹرز ہیں کچھ رکشا بھی چلاتے ہیں لیکن وہاں سے الگ الگ سبجیکٹ انگلیش میرا سبجیکٹ بھی رہا جیوگرافی بھی میں نے پڑھایا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب تک ہم ان چیزوں کو فیلڈ میں نہیں لاتے جمین پہ دکھانے ہی پاتے تو ہمارے سکشک ہونے کا کوئی خاص عارض نہیں پڑتا تو وہاں سے پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑنا شروع کی بچوں کے ساتھ کام کیا بچوں کے پاس گئے تو مجھے وہ دو لائن یاد آتی ہیں بوند وہیں ہیں ماتھے پر سے مکڑا لگتا جھلسا جھلسا پیٹ پیٹ سے چپکا جاتا تنوں پر میلہ ملسا بہتا لوہو پھٹی بیمائی دیکھو آ کر یہتہ رنائی آش کہیں آکاش کہیں ہیں تو جب یہ وشہ دیکھے تو روح اور لگنے لگی کہ کچھ اور کرنا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے پھر میں نے پیپروں میں لکھنا شروع کیا کسی بھی سمسیہ کو لے کے پھر میں نے گورنمنٹ سے بھی انٹریکشن کرنا ہے مجھے تو پیپر کے مادیم سے وہ کٹنگ کری اور کٹنگ ہم نے گورنمنٹ کو بیجی ہمارے آج بھی بہت سے ساتھی پولیٹیکل اس میں ہیں ان کو میں نے پتر لکھے پتر لکھنے کے بعد میڈیکل ہسپٹل کے لیے ابھی تھرٹی بیٹس کا میڈیکل ہسپٹل جو ہم نے سنکشن کر آیا تو اس میں کہیں نہ کہیں لکھنے کی بھومی کا ہے لگاتار کرتے رہے سو دیپ چی جب بھی ہم جس بھی جگہ پہ ہم لوگ جنم لیتے ہیں یا جہاں ہم بڑے ہوتے ہیں جس بھی شہر میں ہوتے ہیں جس بھی بھومی پہ ہوتے ہیں تو ہمارے کرتب نیتک کرتب بن جاتا ہے اور ظاہر طور پر ہماری اکچھا بھی ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ کے لیے بہت کچھ کریں کئی بار ہم نہیں کر پاتے ہیں یا کئی بار ہمیں مارک درشن نہیں ملتا ہے لیکن جو آپ نے پنہ کے لیے کیا وہ واقعی قابل تعریف رہا لوگ آپ کو جانتے ہیں وہاں پر آپ نے جب ساہت کی طرف آپ نے رکھ کیا نشی طور پر آپ پڑھائی سے تو تعلقات رکھتے ہی تھے ساہت میں گئے آپ کی تین کتابیں بھی پرکاشت ہوئی ہیں دو حالی میں آنے والی ہیں تو کن وشوں پر آپ سب سے زیادہ لکھنا پسند کرتے تھے دیکھیں لیکن میرے مجھے اس موجو پہ یاد آتا ہے ہمارے گرو جی تھے اور جو بعد میں چل کے گرو بنے سکھشک پہلے تھے سری رمیس بہدر خارے جی ان کے پاس میں جب بھی یہ چیزیں بیٹھتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ کتا نکلا تم نے کتا پہ قویتہ کی کتا وہاں سے گیا اور کبھی تک ختم ہو گئی تو کبھی بھی اس طرح کی قویتاؤں پہ میرا بھروسہ نہیں رہا ایسی چیزوں پہ لکھنے پہ سمیں تک وہ کام آتی رہیں اور ان وشیوں پہ لکھنا ہی ہمارا رجحان رہا ہے جیسے پانی کی سمیسیا کو لے کے تو اگر ہم کہیں کہ پانی گو رہو نہ پانی آخر اب کا باقی ہے پانی کو جو ہنڈ پمپ ہے تا اوپے آگی پھونک رہو پھٹی در آ رہے ہیں تلبان میں اور جل کو اس طرح سوک رہو موند موند کے پیچھوں دیکھو یہ دسونشت باقی ہے تو اس طرح کی چیزیں لکھیں پانی جب بھی کمی ہوگی جھگڑا تیہ ہوگا تو ان چیزوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پانی کو کلیکٹ جادہ جادہ کیسے کریں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سن کے کہ آپ نے جو کچھ بھی اپنی کام کیے چاہیں آپ نے سماس سیوہ کے چھیتر میں کیا ساہت کے چھیتر میں کیا بہت اپنے دھراتل سے جڑی ہوئی چیزوں کو ان کے جڑی ہوئی سماسیوں کو لے کر آپ نے کام کیا ہے کچھ پنگتیاں آپ بتانا چاہیں ساہت سے جو آپ کی جڑی ہوئی ہیں جیسے ابھی دو میں نے یہ پانی پیسے بتایا بچوں کے تکلیف سے بتایا کہ بوند وہیں ہیں ماتھے پر سے مکھڑا لگتا جلسہ جلسہ جب میں گاؤں جاتا تھا ارگنائیشن کے مادہم سے سمجھ لیں یا سوسل ایکٹیویسٹ ہونے کے تو ہم نے وہاں مانس نگر کے نام سے ایک گاؤں بھی بسایا اور آج وہاں سکشا بھی ہے سکشا لے کے آئے تھے ہم سر سکشا بھی آن سے جڑے تھے تو گاؤں سے ایک سکول کو وہاں پہ ہم نے ڈالا تو وہ سکول آج گورنمنٹ کا ہے لیکن چل رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے جڑی ہوئی بہت ساری قویتہیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں بہت ساری پستکوں میں ہیں عمومن یاد نہیں رہ پاتی لیکن میرا یہ ایک دھے تھا کہ جیون میں اگر میں کروں گا تو وہ دو لائنیں اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ خوشبو ہوں فول کی اور دن رات بانٹتا ہوں میرا نہیں ہے کچھ بھی یہ بھی میں جانتا ہوں اور تجھ سے ہی ہے یہ رنگت رگ رگ میں جو گھولی ہے اور ہر بوند عشق شبنم تجھ میں ہی بانٹتا ہوں میرا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے پنہ کا دیا ہوا ہے میں پنہ کو ہی دے کے جانا چاہتا ہوں سمرپت کرنا چاہتا ہوں یہی میری اکشاہ بہت اچھی بات ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ پرکرتی سے جڑے ہیں پریہورن کے لیے آپ لگاتار پنہ کے لیے کام کر رہے ہیں بہت سارے پیٹ پودے اپنے برگت کے نیم کے آم کے لگائے کیسے آپ کے مند میں آیا کہ مجھے پریہورن کے سارے ایکشن کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہیے آپ کا بہت اچھا پرشن ہے دیکھئے رونگٹے کھڑے ہو گئے لوگ پیڑ کاٹتے جا رہے ہیں آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی سب جان رہے ہیں پنہ میں اس سمیں ورطمان تدکالین سمیں دیپالی رستوگی کلیکٹر ہوا کرتی تھی اور میرا ایک آفیس سمرپن کے ساتھ میں جب کام کرتا تھا میرا ایک آفیس نیچے لگتا تھا پاس میں چالیس پینتالیس کلومیٹر دور ایک دیا گاؤں ہیں وہاں سے ایک سکھک آئے ہوئے تھے میرے آفیس میں میرے ساتھ بیٹھے تھے بات چل رہی تھی تو انہوں نے ایڈوکیشن کی بات کری کہ سکھک کہاں سے ہمارے گاؤں میں سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک پیپل کا ورکش ہے اور پیپل کے ورکش میں آج پنچائد بھی لگتی ہے اور وہیں سے سکھک شا سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے کہا وہ پیڑ کس کا لگایا ہے وہ نے کوئی تھانے دار صاحب ہوا کرتی تھی شریباسطہ ان کا نام تھا تو میں اچانک میرے میں نے فادر سے جو سنا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ لکشمی پرساد نام تھا کیا تو وہ ایک نام چونک گئے اور آکے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا ان کا نام آج بھی اس دن سے میں نے یہ سوچ لیا مجھے لگا تار تو میں پرتی ورش پیڑ لگاتا ہی لگاتا ہوں بیچ بیچ میں بھی لگاتا ہوں ابھی ورطمان میں کلیکٹر کرمی شرما ہوا کرتے تھے ابھی سولہ سترہ اٹھارہ کے بیچ پنہ میں تو میں نے ان کو ایک میپ بنا کے دیا تھا کہ یہ نیا کلیکٹٹ ہے باہر آپ میپ میں اس ڈھنگ سے چاروں طرف میں نے نیم کے جامن کے بیل کے برگت کے یہ سارے پیڑھ لگائے ہیں تو آج ابھی وہ کافی بڑے میری ہائٹ کے برابر تک ہو گئے ہیں آگے اور ہوں گے تو مجھے ان سے کچھ ملنا نہیں ہے کچھ لینا نہیں لیکن لوگوں کو اس میں پرچھائی ملے گی چھائے ملے گی پکشی اس میں پلیں گے پکشی چھائے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پتنگے وہ بھی اپنا آنند لیں گے یہی میرا عدیش ہے اور پیڑھوں کو لگاتار میں لگاتا ہوں ہر سال میرا نیم ہے برسات کے سیزن میں ابھی بھی اگر ہمارے گھر میں جائیں گے بگیا میں تو میں چھوٹے چھوٹے ان میں لگا کے رکھتا ہوں اور پھر ان کو جا کے سیپلنگ وہاں کر دیتا ہوں بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتشید کر کے اور کیونکہ آپ سکشا سے جڑے رہے ہیں تو آپ نے بچوں کے ساتھ زیادہ سمائے بیتید کیا ہے نشید طور پر بچوں سے جڑی جو سمسیہ آئے رہی ہیں کیونکہ آپ بالوکاز ویباق کے ساتھ ایک مطر کے طور پر بھی آپ ایک کام کرتے رہے ہیں ان کی مزدوری کو لے کر بھی آپ نے روک ٹوک کی ہے آپ نے سکشا کو لے کر کی ہے ان کی عدھکاروں کو لے کر آپ نے کام کیا ہے وہ کیسے آپ کے مند میں آیا کہ مجھے ان سب چھیتروں میں بھی کام کرنا چاہیے بے شک یہ بھی ایک بڑا جڑا ہوا پریشن ہے میں زمرتن میں میں نے سٹارٹنگ کیا تھا 2002 سے میں ایک آئکنٹ سیکسن دیکھا کرتا تھا لیکن میرے ایک بہت اچھے مطر کہیں یا ہمارے کوارڈینیٹر کہیں آرون شریواستہ ان کا نام تھا بلے کہاں ایک آئکنٹ میں فسے ہو فیلڈ میں آنا چاہیے آپ کی جو دائیمنشنل وہ ہے تھنکنگ ہے وہ فیلڈ میں ہونا چاہیے تو میں نے فیلڈ میں آکے کام کیا تو ایڈوکیسی اور پنچائی تیراجوں کو وہاں سے سیکھا تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آیوگ مدھ پردیس سنرکشن عبال سنرکشن آیوگ مدھ پردیس آیوگ ہی کہیں سنرکشن آیوگ الگ ہے تو وہاں سے مجھے آیوگ مدھر کے روپ میں چین کیا گیا پنچہ میں تو اس کا سٹرکچر دیکش ہمارے جج ساہب ہوتے ہیں اور میں اس میں کوارڈینیٹر ہوا کرتا ہوں تو مجھے وہاں سے ان چیزوں کو فوکس کرنے کی عادت پڑی تھی اور کام کرنے کا بہت اچھا تو چھتیس گڑ کے کچھ بچوں کو کیرل بالی ٹیم جو بور بیل کے لیے وہ لگاتار ان کو بندی بنائے ہوئے تھے تو اس کی جب خبر لگی تو میں پھر ہمارے اور بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ کلیبریٹ کر کے میں نے ان کو پکڑا اور ان کو پھر جب کوتوالی میں لے کے آئے تو ون لیک نائنٹی ٹو تھاؤزین روپیز کا ان کو پیمنٹ کر آیا ان بچوں کے لیے چھتیس گڑ سے وہاں سے گورنمنٹ کو پتر لکھا گورنمنٹ کے لوگ آئے ان بچوں کو یہاں سے پھر فری کر آیا جو جو چائیل لیور کے انترکت آتے ہیں ان سے فری کر آیا چھتیس گورنمنٹ نے ان کو کمپنشیشن دیا پچاس پچاس ازار روپے کو دے کے ان کو دکان کھل بائی اور یہاں سے ان کو فری کر آیا آپ کو کیسے سوچنا ملی کہ وہاں وہ بندہ کہ نشیط روپ سے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ جانتے رہتے ہیں کہ یہ خبر ہمیں کس کو دینا گائے اگر کہیں انجرڈ ہوتی ہے تو گو پالنے والا کون ہیں ہمارے پنہ میں ایک ساتھی ہیں چانک کے نام سے جانتے ہیں لوگ ان کو فون کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اس کی کیر کرنے اسی طرح کہیں بھی کوئی دکت ہوتی ہے لوگ ہم کو کال کرتے ہیں سمپرک کرتے ہیں اور اپنی سمسیہ باتاتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ سمسیہ ہم روٹ آؤٹ کر دیتے ہیں سرکار آپ کی مدد کرتی ہیں بے شک کرتی ہے دوائے میں بھی کرتی دونوں باتیں بہت سارے اوفیشلز ہیں جو نہیں رہتے موڈ میں تو ہمیں قانون بھی آتا ہے اللوی ہم نے کیا ہوا ہے اس قانون کے انترکت ہم ان کو کرا بھی لیتے ہیں کیا بات ہے وہ کہتے ہیں جہاں چاہا ہوتی ہے وہ ہی رہا ہوتی ہے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں سماج کے دلوا دیا مجھے لگتا ہے کہ ان کے بھوش جو آپ نے پریورتن کیا ہے وہ قابل تاریف پناہ کے لئے جو کر سکے وہ میں نے کیا میری اس میں کوئی تاریف نہیں میری ڈیوٹی ہے میں نے کیا ایک اور بتاؤں میں آپ کو بہت اچھا واقعہ ایک سروریہ کی مہیلہ وہ لینگویج کے قارن کہیں بھٹک گئی ہوگی تو وہ اندرپوری کالونی میں پڑی رہتی تھی اور اس کا کوئی کیا ارٹیکر نہیں تھا ہم ہم ہمارے ساتھی ہیں گیان اندر تیباری ایک یوسف تو اس مہیلہ کے پتی دیو بھی ہیں اس مہیلہ کے دیور بھی ہیں اس مہیلہ کی بیٹی بھی ہے اس مہیلہ کی ناتن بھی ہے لیکن اس سمعہ یہاں تھی لیکن بڑی تکلیف میں تھی اس کو مہیلہ وال وکاس کے مادیم سے پھر پولیس کے مادیم سے ہم نے گن تک بھیجبا پائے تو اس میں سب ہی کا سہی ہو گئے میرا کچھ بھی نہیں ہے سب یہ ہی کھ دیکھ جانا سدیب جی ایک چیز اور میں جب آپ کے بارے میں پڑ رہی تھی تو آپ نے پنہ میں پانی 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 پریشانی زیادہ رہتی ہے تو آپ نے اس رہی کیا جو تالاب تھے اس کا آپ نے گہری کرن کیا لوگوں تک پانی اچت ماترہ میں پہنچ سکے اس کے لئے پورا پرابندن کیا آپ کو کیسے لگا کی مجھے اس خیطر میں آکے اس طریقے سے کام کرنا کیونکہ پانی کی کمی ہمیں بہت بار ہوتا ہے لیکن ہم اس ڈائریکشن میں نہیں سوچ پاتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا نشط روپ سے 2005 میں ایک بہت تیج بار آئی تھی دیپالی رسطو کی میں کو بار بار یاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں بہت کام کی آئی تو اس کے بعد ایک سوکھے کی ور فیلی ندی نہیں ہے جو ہمیں سا بہت رہے لیکن ہمارے پور بج نے وہاں تالابوں کو بنوایا ہے کافی بڑے بڑے تالاب ہیں چھے سات تالاب تو نگر سے جڑے ہو ہیں لیکن پانی کی تکلیف اس لی ہو جاتی کہ جہاں لیول کم ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کوئے بھی سوک جاتے ہیں پانی کی سپلائی بھی سوک جاتی ہے تو نشیط روپ سے اس سمیں مجھے کئی سنستاؤں کو لکھنا پڑا تو مانس نگر میں نے جو بس آیا تھا وہاں پر ٹینکر کی ساتھ پانی کی ویبستہ کی اور بھی پانی کے اور سنسادھن جوڑے وہ کیا پھر ایک بہت اچھا یونک کام ہوا کلیکٹر شیو نارانی سنگھ چوہان جی ہوا کرتے تو ان کے ساتھ ٹیم میں سب ہی لوگوں نے مل کے ایک دھرم ساگر طلاب کو صاف کرنے کا سب ہی نے بیڑا اٹھایا تو کسی نے پانچ ازار کسی دس ازار ایسے کر کے مطلب جو جن کو ہم ٹرانس جنڈر کہتے ہیں ان لوگوں نے بہت پیسہ دیا تھا تو ہم لوگوں نے مل کے اس ٹیم میں کام کیا کئی بہت سارے ساتھی ہیں ریحان ہیں سب ہی لوگوں نے کام کیا تو جو کیا اور جو میں نے کہا آپ تو مادیم یہی تھا کہ پانی اگر نہیں ہے اس کے دو عرص ہیں ایک تو پینے والا پانی نہانے والا پانی اور پانی مانے سممان تو دونوں باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں مندل خند کے اس میں ہم نے دو لائن لکھی تھی تو پانی کے لئے کافی کام کیا ہے ہم کچھ اور کنڈلی میں لکھی کنڈلی دو ہیں جنم پتری جنم گردر بغیر کنڈلی لکھی تو بلکل بلکل چاہیں گے سنا دیتا ہوں بارتمان میں بڑا اچھا موجو چل ہے الیکشن آنے والی ہیں اور الیکشن کی آتے آتے تک آنے میں ہو لیا جائی تو ان میں میں نے کچھ لکھا ہے کنڈلی کی جو ویدہ ہے کنڈلی کی پہلی لائن کا پہلا شبد اور انت کا شبد دونوں میل کھاتے ہیں تو اس میں 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 لکھا ہے ہوری میں بھی کھیلیے راجنیتی کے رنگ اور سب پہ ایسے ڈاریے رہیں ویرودی دنگ اور رہیں ویرودی اپنے بوٹ بنالو اور کرو نکون کام رکھو مک مسری گھوری اور آسوا سن کی بھنگ پہ کھیلو ہو ری تو یہ ہولی پہ ہم نے اس طرح سے لکھا تھا لیکن کنڈلی میں ایک میں جرور کہنا چاہوں گا کہ ایک نئی بدھا کا ہم نے پریوک کیا ہے اس میں کنڈلی میں پہلا شبد اور انتیم شبد ایک سا ہوتا ہے میں نے یہ پریاس کیا ہے کنڈلی کی جو تیرہ ماترہ پہلے کی اس کو پورا پورا پلٹ کے رکھنا ری ورس آرڈر میں یہ چند میں ایک پریاس کیا ہے اس کو ایک سنا دیتا ہوں دھپلی پروچن رات دھپلی پروچن رات بھر ایس بھجن کے نام دھپلی پروچن رات بھر ایس بھجن کے نام اور چونگا گھنٹا بج رہے اللہ ملے نرام گھنٹا چونگا بج رہے اللہ ملے نرام اور اللہ ملے نرام نام کو ڈنگ کا پیٹیں اور پھوڑیں سب کے کان نام سے چندہ لوٹیں اور کہیں دیپ گھن گھور کریں جے گھپلا گھپلی اور ڈھونڈ رہے چت چور رات بھر پروچن ڈھپلی یہ ایک بڑا پریوگ ہے اس میں بہت محنت بھی لگتی ہے نماغ تو خیر لگتے ہی اس طرح سے یہ اور جو آپ کی پرکاشت ہونے والی ہیں کتابیں ان کا کیا ٹائٹل ہے میں نے ابھی ایک ٹائٹل میرا جو پرکاشن کے لیے ابھی تیار ہے وہ ہے آئینے میں اکس آئینے میں اکس بکھ ہے وہ آئینہ ہے اور اس میں اکس پرچھائیاں ہیں وہ ہماری گزل ہیں چھوٹی چھوٹی گزل ہیں اور ان گزلوں کو ہم سدیب جی کیا آپ کسی سنسطھاؤں کے ساتھ بھی چھوٹ کر کام کرتے ہیں یا خود کی آپ نے جو سنسطھا بنائی یہ سارے کام آپ خود اس سنسطھا کیا انترگت کرتے ہیں یہ بڑا اچھا پرشن ہے آپ میرا ماننا کیا یہ یونیورسل ٹرود ہے اکیلا چانہ بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا یہ بالکل تی بات ہے اور میں نے ابھی جو آپ پہلے سنائی تھی اس ہی پہ ہے کہ ہم کو ساس لے کے کام کرنا ہی چاہیے اور کرنا ہی پڑتا تو اسی طرح ہم اسی طرح ہم الگ الگ سنسناؤں کے ساتھ جڑ کے ہم نے کام کیا ہے جیسے سب سے پہلے ہم اسٹوڈن فیڈریشن میں کام کرتے رہے ہیں تو اسٹوڈن فیڈریشن میں کام کرنے کی کافی انبہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ لگا کہ ہمیں جڑ کے کام کرنا چاہیے تو پھر ہم نے سمرتھن کے ساتھ جڑ کے کام کیا سمرتھن کے ساتھ ہم نے ایڈوکیسی کا کام سیکھا وہاں سے نیٹ ورکنگ کا کام سیکھا پنچائتی راج میں کام کرنا سیکھا بے شک اسی کے ساتھ پھر ہم کروم کے ساتھ جڑ گئے وہ فنگر پرنٹس کر کے عبدالکلام جی کا یاد تو پریابر اور مطر کے روح تو وہ ہم نے انویرینمنٹ پہ کام کیا ایم پی بی اچھے کے ساتھ ہم نے ہیلتھ ایشوز پہ کام کیا یعنی کہ اپنے کئی سارے سنسطہوں کے ساتھ بہت اچھے بات سدیب جی میرا بھی یہ مانا ہے کہ ہماری مات ترباشہ ہندی ہے کہیں نہ کہیں بچے جو ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہندی کو بولنا سمجھنا لکھنا تھوڑا سا ہم پیچھ ہو رہے ہیں اگر وہ اس طریقے سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں تو کیا پریشانیاں ہم کو بھوش میں جیلنا پڑی میں کرتے کیا ہیں چھوٹی چھوٹی جو الگ بولیاں ہیں وہ سب ہندی سے نکلی ہوئی ہیں اگر ہم ہندی کو ندیاں مانیں تو کہنا برا نہیں ہوگا اور ہندی کو جو بھاش آئیں نکلی ہیں وہ ندیاں ہیں اور کیول ہندی کو ایک مہا ندی کے طور پر مانیں تو انیتھ بلکل نہیں ہے کیونکہ ہندی میں کئی ڈائیمنشن نکلے ہیں لیکن ہندی بہت مات تپون ہے ایک چند میں آپ کو سنا تا ہوں کہ ندیاں ساری جوڑ کر مہا ندی خود جان ہندی اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں مہا ندی خود جان اور سرل کریں سیتل کریں سرل مہا ندی جل گھونٹ سبھی کو پرمدت کر دیں اور کہیں دیپ پہچان ندی کی ہندی بطیاں اور جوڑو ہندی جان جوڑ کر ساری ندیاں چھوٹی چھوٹی جو بولیاں ہیں ان کو سب کو لاکہ ہندی کے سٹیج میں لاکہ رکھنا چاہیے اور ہندی ہماری بڑی مٹھاس بھری کہہ لیں بڑی جیسے بندلی ہندی کا کوئی نہ کوئی روپ ہے بگھی لی ہے کوئی نہ کوئی روپ ہے آودی ہے ہندی کیا بات ہے بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہندی کو ہمیں ولپت نہیں ہونے دی اس کا ہمیں بڑھ چل کرنا ہے اور بچوں کو سپیشلی ہم کو سکھانا چاہیے اسے کے ساتھ میں سمیں کی بہت کمی ہے ایسے تو بات چیت کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے سدیب جی کے ساتھ میں بہت ساری بات چیت ہم کر سکتے لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی کیونکہ سمیں ہم کو عزازت اس سے آگے نہیں دے گا سدیب جی آپ یہاں پر آئے سمیں نکال کے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے یاد کیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد تو درشکو یہاں پر ہمارے ساتھ سدیب کمار شریف واسطہ جی تھے جو پنہ سے آئے جنہوں نے لگاتار سکشا کے چھتر میں ساہت کے چھتر میں اور بہت سارا کام کیا ہے اور نرنترک وہ کام کرتے رہے ہیں ایسی ہماری ان کے ساتھ میں شب کام نائے ہیں لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی ہم ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ میں مجھے ازازت دیجئے نمزکار